کورونا پر آج کی سب سے بڑی خبر اور ہلا دینے والی خبر آ رہی ہے راجستان سے راجستان نے ریپٹ ٹیسٹنگ کٹ سے کورونا کی جانچ پر روک لگا دی ہے راجستان کے سواست منتری نے کہا ہے کہ ریپٹ ٹیسٹنگ کٹ کے پچانبے پرتیشت ریولٹ نتیجے غلط پائے گئے ہیں راجستان میں دف ہزار ریپٹ ٹیسٹنگ کٹ پہنچی ہے حالانکہ اشو گہلوت سرکار کورونا کی جانچ کے لیے اب اس کا استعمال نہیں کرے گی ان ٹیسٹنگ کٹ کا کیا کرنا ہے اس پر گہلوت سرکار بعد میں فیصلہ لے گی تو اس وقتی بڑی خبر ایک بار پھر آپ کو بتا دیں جو کورونا کو کاؤنٹر کرنے کا یعنی کورونا وائرس سے لڑنے کا ایک بڑا ہتھیار مانا جارہا تھا کہ ہم دیش میں ٹیسٹنگ کے سیمپل سائز کو بڑا کریں زیادہ سے زیادہ کانٹیکٹ ٹریسنگ کریں اور اس کے بعد لوگوں کا ٹیسٹ کریں اس میں ایک بہت بڑا ہتھیار یہ ریپٹ ٹیسٹنگ کٹ ہونے والی تھی لیکن اب اسے ایک بہت بڑا جھٹکہ لگا ہے کیونکہ یہ ریپٹ ٹیسٹنگ کٹ پچاندوے پرتیشت نتیجے غلط دے رہی ہے ایسے میں آپ یہ اندازہ لگائیں جو یہ مان کر بیٹھے ہوئے تھے کہ جب ریپٹ ٹیسٹنگ کٹ سے ان کا نتیجہ آئے گا تو یہ تیہ ہو جائے گا کہ وہ کورونا پوزیٹیو ہیں یا نیگیٹیو ہیں اب وہاں پر اس لڑائی میں ایک بہت بڑا جھٹکہ ایک بہت بڑا بریک لگا ہے کیونکہ دس ہزار ریپٹ ٹیسٹنگ کٹ جو راجفتان نے منگوائی تھی اب ان کا استعمال نہیں ہوگا کیونکہ ان کے نتیجے پچاندوے پرتیشت غلط آ رہی ہیں ٹیسٹنگ کٹ کے ریزلٹ میں کیا خامیہ ملی ہے اس پر راجفتان کے ہیلڈ منسٹر سے انڈیا چیوی سمواتا تھا منیش بھٹاچاریا کی بات ہوئی آپ یہ پوری باتشیت سنیں راجفتان میں ریپٹ ٹیسٹنگ کٹ کی جانت جو ہو رہی تھی اس کو روک دی گئی ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ سفل نہیں ہو ہمارے ساتھ اس سمیر سواس منتیز اگو شرما جی ہیں ریپٹ ٹیسٹنگ کٹ سے یہ جانا جارہا تھا کہ کہیں نہ کہیں راجفتان میں بڑے پہنمانے پر جانچ ہو گئی لیکن کیا فیل ہو گیا ہے پورا فیل پاس کی بات نہیں ہے دیکھئے ہم نے ہمارے جو میڈیسن ڈیپارٹمنٹ کے ہیڈ ہے اور مائکرو بائیولوجی کی ہیڈ ہے ایک ٹیم بنائی تھی کہ اس کو منیٹر کرو اس کو دیکھو اس کی ایکیوریسی کیا ہے ایک سو آٹھاٹھاٹھا جو پی سی آر ٹیسٹنگ یا یہ ریپٹ ٹیسٹنگ کٹ آئی سی ایمار نے ہم کو بھیجی تھی ان کو پریغو کی طور پر کام میں لیا تو ان کی جو نائنٹی پرسنٹ ایکیوریسی آنی سیئے تھی اس کی بجائے 5.4% ایکیوریسی آئی تو ہم نے اس کو روک دیا اور آئی سی ایمار کو لکھا ہے کہ اب ہم آگے کیا قدم اٹھائیں جو آپ نے پروٹوکول تیہ کیا تھا اس کا پروسیزرل اس کو فولو کرتے ہوئے ہم نے اس ٹیسٹنگ کو کیا تھا تو یہ اس کا جو پرسنٹیج جتنا لو آیا ایکیوریسی کا تو یہ ہمارے لئے چندہ کی بات ہو گئی دہ سیار کٹ آپ نے منگائی تھی کٹ زیادہ ہیں کچھ کٹ ہم کو آئی سی ایمار نے بھیجی تھی کچھ ہم نے خود نے پھرکیور کی تھی ہم نے آئی سی ایمار کی کٹ کو پریوگ میں لیا اور یہ پرینہ مانے کے بعد ہم نے اس کو روک دیا یہ ہے اب یاد میرے بات سنو کل ملا کر سواس منتری ریگو شرما کا کہنا ہے کہ فیلحال یہ جو ریپیڈ ٹیسٹنگ کٹ سے جہاں چھوڑی تھی اس پر روک لگا دی گئی ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں جو اس کی ایکیوریسی ہے اس پر بڑا سوال کھڑا ہو گیا وہ سٹیک نہیں ہے ملو شرما کے ساتھ منیش بھٹا چاری انجیہ ٹیوی جیپور اس وقت جیپور سے ہمارے ساتھ سوالاتا منیش بھٹا چاری اسی بڑی خبر پر لائیو جڑے ہوئے ہیں منیش بہت بڑی چنتہ کا وشہ ہے کیونکہ ہم تو یہ انمان لگا رہے تھے کہ جتنے زیادہ ٹیسٹ ہوں گے جتنی زیادہ ٹریسنگ ہوگی اتنا جلدی کورونا سے ہمیں نجات ملنے میں آسانی ہوگی کارگر ثابت ہوگا لیکن ریپیٹ ٹیسٹنگ کٹ ہی خراب نکلے دیکھیں بلکل راجستان میں جس طریقے سے سنکرمن کا جو آکرہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اس پر ریپیٹ ٹیسٹنگ کٹ کہیں نہ کہیں راجستان کے لیے وردان ثابت ہونے والی تھی لیکن فی الحال اب بہت بڑا سوال یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ دس ہزار کے شروعات میں منگائی ہو جیسے ہی جانچ کی اور وہ پوری طریقے سے فیل نکلی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پنچانوے پتیشت جو اس کی جو ریپورٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں پوری طریقے سے غلط ہے سوائی مانسنگ اسپتال میں دو دن پہلے ریپیٹ ٹیسٹنگ کٹ سے سنکرمیت وقتی کی جانچ کی گئی اس کی ریپورٹ پوری طریقے سے نیگیٹیو آئی ہے ہم نے خود اس کی جانچ کرائی تھی اور وہو کے ڈاکٹر بھی ہمارے ساتھ تھے جنہوں نے ہماری جانچ کری تھی انہوں نے ایک بات صاف طور پر کہی تھی کہ اس کو ایک دم ایفیکٹیو نہیں مان سکتے یعنی اس کی جو ریپورٹ ہے اس پر پورا پکتہ ہم نہیں مان سکتے کیونکہ یہ انٹی باڈی ٹیسٹ ہے اور انٹی باڈی ٹیسٹ کئی بھی اس میں پوزیٹیو دکھا سکتا ہے کہ اگر آپ کو نزلہ خانسی جو کام ہے تو اس سے پوزیٹیو ہو سکتا ہے لیکن کئی نہ کئی یہ پورے راجستان میں بڑے پیمانے پر جانچ کرنے کے لیے کٹ مانگ آئی گئی پہلے دس اجار کٹ مانگ آئی گئی اس کے بعد آٹھ لاکھ کٹ مانگ آنی جانی تھی لیکن دو دن سے جس طریقے سے ریپورٹ نگٹیو آ رہی تھی اس نے کئی نہ کئی سرکار کی چنتہ بڑھا دی ہے میں آپ کو روکنا چاہوں کی منیش بھٹی چاریف وقت مدھے پردیش پھر بڑی خبر آ رہی ہے